اسلام علیکم کیسے آپ لوگ امید کرتے ہیں ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے خیرت سے ہوں گے جہاں رہیں خوش نہیں آباد رہیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں چینل سبسکرائب کیجئے گا اور ابھی میں تیار ہوئی ہوں آفیس جانے کے لیے اور آفیس جانے سے پہلے پہلے میں نے سوچا میں تھوڑی سی آپ لوگوں سے بات کر لوں اور بات یہ تھا کہ جو میں نے چینل پہ جب میں سامنے آئی میں نے سٹارٹ لیا کینسر ڈائیگنوز ہونے کے بعد تو میری کوشش تھی کہ جو میرے اپنے ایکسپیرینسز ہیں جو میرا جو چیزیں میں ساتھ ہو رہی ہیں دیورنگ ٹریٹمنٹ وہ آپ لوگوں سے شیئر کروں فور در سیک آف آویرنس تو اس پہ شروع میں بہت ساری ویڈیوز بنائی میں نے اور ابھی سٹر میری جو بھی ایکسپیرینسز ہیں کیمو تھرپی کے یا اس کے سائیڈ افکٹس چیزیں میں اکثر آپ سے شیئر کرتی رہتی ہوں تو ابھی جو ہے کہ آج میں نے سوچا کہ ابھی تک جو ہے ہماری جو کینسر ڈائیگنوز ہونے کے بعد جو سٹیجز ہوتے ہیں اس پر ہماری بات نہیں ہوئی تو ابھی میں نے سوچا کہ تھوڑا سی ایک چھوٹی سی انفرمیشن جو میرے پاس ہے یا جس سٹیج پہ میرا کینسر ہے وہ میں آپ سے شیئر کروں تو ہوتا یہ ہے کہ کینسر کی بہت ساری ٹائپس ہیں اور جو ہے فیمیلز میں جو زیادہ تر کومن ہے وہ بریسٹ کینسر ہے اور اس کے علاوہ جو میل میں ہوتا ہے وہ اوڈر ٹائپس ہیں زیادہ تر ان کے زخموں کی وجہ سے کئی ایکسیڈنٹ ہو گیا چوٹ لگ گئی یا میدے کا کوئی ایشو ہو گیا یا اس کے علاوہ اور بہت سارے چیزیں ہوتی ہیں جو کہ کینسر کا باعث بنتی ہیں تو ابھی جو اس کی ٹائپس ہیں وہ چار ہیں ٹوٹل اور چار میں جو فورت جو سٹیج ہے وہ لاسٹ ہوتی ہے اور فرسٹ اور سیکنڈ جو سٹیج ہے وہ سمجھیں وہ سٹیج ہوتا ہے جو کہ آپ نے بس پکڑ لیا بیماری کو ٹھیک ہے فرسٹ اور سیکنڈ سٹیج پہ اگر ڈائیگنوز ہو جاتا ہے کینسر تو اس میں آپ کی کینسر بھی نہیں ہوتی اور اس میں بلکہ ایسے ہوتا ہے کہ اگر فرسٹ اور سیکنڈ سٹیج پہ آپ کا کینسر ڈائیگنوز ہو گیا ہے تو یہ جو تین چیز ہیں ٹریٹمنٹ کی ایک پریشن سرجری کیمو تھرپی اور ریڈییشن تو ان میں سے کسی ایک کے ذریعے اس کو ختم کر دیا جاتا ہے یعنی تینوں کی نیڈ نہیں پڑتی اگر آپ کا کینسر فرسٹ اور سیکنڈ سٹیج پہ ڈائیگنوز ہوا ہے تو لیکن اگر آپ کا فرسٹ اور سیکنڈ سٹیج پہ کینسر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جہاں بنا ہے وہ وہیں پر یعنی جو اس کی سپیس ہے وہ وہیں پر ہے وہ وہاں سے ادھر ادھر نہیں گیا پھیلا نہیں ہے تو اس لیے اس کو وہیں پہ ہی اس کی کنڈیشن اس کی سچویشن دیکھتے ہوئے اس پہ اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے یا تو کیمو تھرپی سے کی جاتی ہے یا ریڈیشن جو شوائن لگاتے ہیں اس سے کی جاتی ہے یا اپریٹ کیا جاتا ہے اب بات کرتے ہیں تھرڈ سٹیج کی جو کہ میرا ہے اور بہت سارے ایسے لوگوں کا ہوگا تھرڈ سٹیج کا مطلب فورت کا بتا دیا لاسٹ ہے تھرڈ سٹیج کا یہ ہوتا ہے کہ بیماری جہاں بنی وہاں سے نکل چکی ہے وہ پھیلنا شروع ہو گئی ہے وہ پھیل چکی ہے تو یہ والا جو ہے تھرڈ جو سٹیج ہے وہ کیوریبل ہوتا ہے لیکن رسکی ہوتا ہے آپ کی لائف جو ہے وہ رسک پہ آ جاتی ہے جب آپ کا کینسل تھرڈ پہ آ جاتا ہے سیکنڈ کروس کر کے کیونکہ وہی بات کے فرسٹ اور سیکنڈ یعنی کہ جہاں بنا وہ وہی کا وہی ہوتے ہیں وہی سے اس کی ٹریٹمنٹ ہو کے اس کو جڑ سے ختم کر دیا جاتا ہے لیکن جب تھرڈ سٹیج پہ آ جاتا ہے تو پھر اس کا جو ہے اس کو کیوریبل تو ہے لیکن اس کی جڑیں ختم کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے رسکی ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی جو ہے وہ اگین ہو جاتا ہے یا اس کو کوئی نہ کوئی اثرات یہ جڑیں رہ جاتی ہیں اس کی یہی وجہ ہے کہ جب آپ تھرڈ سٹیج پہ رہتے ہو تو آپ کو تینوں پروسس سے گزرنا پڑتا ہے لائک می میرا جب کینسر ٹائگنوز ہوا بائی اپسی ہوئی تھرڈ سٹیج آیا تو مجھے جو ہے تینوں چیزیں سججسٹ کی گئیں کیمو تھرپی سرجری اور ریڈییشن تو ابھی جو فرسٹ پہ جو مجھے کہا گیا جو آپ کا ہوگا وہ کیمو تھرپی سججسٹ کی گئیں اور اس کا پرپرز ہی ہوتا ہے کہ جو اپنی جگہ سے جو اس طرح جو پھیلا ہے کینسر تو وہاں پہ جہاں جہاں پر ہے وہاں پہ اس کے جو سائز اس کو کم کیا جائے اور سکسٹین ڈوز جو ہے وہ میرے جو ہے سججسٹ کی گئے تھے جس میں نو ڈوز کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور اس کے بعد جو ہے کیمو تھرپی کے یہ سکسٹین ڈوز کے بعد میری سرجری ہے اور اس کے بعد میری ریڈییشن ہے ٹھیک ہو گیا تو کیونکہ میں تھرڈ سٹیج پر ہوں تو اس وجہ سے مجھے ان تینوں پروسس سے گزرنا ہے کیمو تھرپی سے بھی سرجری سے بھی ریڈییشن سے بھی تو اور جتنا پینفل پروسس کیمو تھرپی کا تھا اور ہے جو چل رہا ہے میرے ساتھ اس سے کہیں زیادہ پینفل ہو تو سرجری تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے اور اس کے بعد ریڈییشن اور وہ اتنی ڈنچرس ہوتی ہے کہ جو اچھے خاصے گوری چھٹے انگریز لوگ ہوتے ہیں ان کی بھی سکنی سی جاتی ہے کہ جیسے سر کے بال تو جناب یہ ایک چھوٹی سی ریالیٹی تھی ایک انفومیشن تھی جو میں چاہ رہی تھی آپ سے شیئر کرنا کہ رات سے یہ چیزیں میرے دماغ میں چل رہی تھیں کیونکہ رات کو میں نے میری نظر سے ایک ویڈیو گزری تھی کینسر کے سٹیجز کی حوالے سے تو میں نے سوچھے کیوں نہ میں اپنا جو میرا کینسر کا سٹیج ہے جس پر میں ہوں جو میری ٹریٹمنٹ سیجسٹ کی گئی ہے میں وہ آپ سے شیئر کروں تو کافی ٹائم سے ہماری اس ٹائم پر بات ہو بھی نہیں رہی تھی کیونکہ چھوٹی موٹی میری لوگنگ بھی چل رہی تھی تو یہ چیزیں ہیں اور دوسرا یہ کہ چونکہ اب ہمیں کیمو تھرپی پیشنٹ ہوں اور کوئی کیمو تھرپی پیشنٹ ہیں جو میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے اپنی ڈائیٹ کا بہت سارا خیال رکھیں اپنا مہت سارا خیال رکھیں اور سٹریس فری رہیں کیونکہ سٹریس جو بہت زیادہ اس کو پھیلنے میں بہت زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے اگر آپ سٹریس میں ہیں لیکن سٹریس اور ٹینشن ڈپریشن یہ لائف کا حصہ ہیں ریزنس بہت ساری ہوتی ہیں لیکن ہر نسان کہیں نہ کہیں سٹریس میں ہوتا ہے ٹینشن میں ہوتا ہے لیکن مالک سے دعا ہے کہ میری سمیت وہ سارے پیشنٹس جتنے بھی ہیں جو ان مرحلوں سے گزر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کے لئے آسانیہ پیدا کرے اللہ تعالیٰ ان کی منزلیں آسان فرمائے اللہ کرے ان کے خیر خیریت سے جو کیمو کے ڈوزز ہیں وہ کمپلیٹ ہوں سرجری کی طرف ہیں ریڈیشن کی طرف ہیں اور کینسر فری ہو جائیں انشاءاللہ آج کے لئے اتنا ہی دعا میں یاد رکھے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ایک اور ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے کیونکہ یہ جو میرا پرپس ہے یہ جو میری جرنی ہے جو سامنے آنے کا مقصد ہے وہ تب پورا ہوگا جب آپ لوگ ویڈیو دیکھیں گے اس کو شیئر کریں گے کیونکہ وہ کہتے ہیں ایک چھوٹی سی نیکی ایک چھوٹی سی انفرمیشن ہے یہاں سے یہاں پہنچانا بھی ایک ست گئے جارہی ہے تو میرا یوٹیوب پہ آنے کا مقصد اور صرف اور صرف یہ ہی تھا کہ جو ہے میں جس طرح میرے ساتھ ہوا چانک بلکل لائلن تھی میں اچانک سے مجھے پتہ چلا ڈائیگنوز ہوا مجھے کوئی سپٹمز نہیں تھے مجھے کوئی میرا ویڈ کم نہیں ہو رہا تھا کوئی میری بھوک لگنا ختم نہیں ہوئی کیونکہ اس کے مین جو سپٹمز ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ آپ کا ویڈ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے آپ کو بلا وجہ بھوک نہیں لگتی اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں لیکن جتنے بھی سپٹمز ہیں جو کینسر ڈائیگنوز ہونے سے پہلے ہونے چاہیے مجھ میں ایسا کوئی سپٹمز نہیں تھے پھر بھی ہو گیا مجھے اس لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے اپنے ٹیسٹ کرواتے رہیے اور کیونکہ جان ہے تو جہاں نے اور جہاں پر لائف ایسی ہو میری جیسی خاص کر کہ جہاں پر آپ کی ریسپانسیمیلٹی میں تین بچے ہوں تو پھر زندگی بہت زیادہ قیمتی ہو جاتی ہے تو اپنی دعا ہمیں یاد رکھئے گا اور میرے لئے دعا کیجئے گا کہ میں اپنے بچوں کی خاطر جو ہے مجھے اس میری لائف افت رسک پر ہے تھرڈ سٹیج پر ہوں میں لیکن دعا کرتی ہوں اور آپ لوگ بھی دعا کیجئے گا کہ میں کینسر فری ہو جاؤں انشاءاللہ انشاءاللہ اور اتنی محلت چاہیے اپنے مالک سے کہ میں اپنے بچوں کو اپنے پیروں پر کھڑا کر سکوں ان کی خوشیاں دیکھ سکوں اور باقی زندگی موت کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے ایک پل میں ہے ایک پل میں نہیں ہے لیکن چونکہ یہ بیماری آ چکی ہے ڈائیگنوز ہو چکی ٹریٹمنٹ چل رہی ہے تو بس رب سے یہی دعا ہے کہ وہ مجھے شفا دیں اور میرے ساتھ ان سارے لوگوں کو شفا ملے جن کو میں ملتی ہوں جن کو میں دیکھتی ہوں اپی ڈی میں اور اپنی کیموٹرپی آڈیٹیریم میں جو جو کہ کیموٹرپی کے ڈوز لگوانے کے لیے آتے ہیں بہت لمبی ہوگئے ویڈیو تھانکیو سو مچ اپنا خوصرہ خیال رکھے گا اللہ حافظ